بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہائیت دکھ اور افسوس کے ساتھ آج آپ نے کارین کو جماعتہ رسومت کی طرف سے یہ ایک بڑی تردناک خبر پہنچا رہے ہیں اور ان کنبو کے ساتھ جہاری تازیت کر رہے ہیں ساو جیان چھول کے اندر سنے میں آیا ہے کہ چھے مکان خابستر ہو گئے غریب لوگ تھے ان کا مال ساز و سامان اس کے اندر جل گیا ہم مالک اللہ جزر کی بارکہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہتر مکان عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے پردہ غیب سے اللہ تعالی انہیں عطا فرمائے اور ان سارے کلوں کے ساتھ پوری جماعت اہل سنت شانہ بشانہ کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی جہان تک ہو سکا جماعت کی طرف سے کچھ ہو سکا انشاءاللہ تعالی انداد افراہم کرنے کے ہم کوشش کریں گے اور ہم انتظامیوں سے بھی کہیں گے خاص کر جو جسے سب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ہم یہ غریب لوگ ہیں کیونکہ میند مزدوری کر کے کسی کا کام چلاتے تھے ان کا سارے آشیاں نہ اجڑ چکا ہے لہذا جلد جلد کم یہ راحت راستانی کا سامان ہو سکتا ہے وہ ان تک پہنچایا جائے اور کم سے کم ہر ایک کمدے کو دو دو لاکھ روپیا ضرور بومن کی طرف سے دیا جائے اور ابھی یہ خبر ملی ہے کہ پرانہ والی جہاں کے عزت مولانا محمد قاسم رضا صاحب جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں ایک گاری کا ایکسیڈنٹ دعا جس میں چھے لوگ جہاں میں شہادت موش کر چکے ہیں اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَعِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم مالک الہمجزل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اندر تبارک و تعالی ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور اللہ حکم کو صبر جمیل و رجل جزیلتہ فرمائے اور اس روڈ کے اوپر اس سے پہلے بھی کافی نقصان ہوا ہے اور روڈ سے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں تو ایک روڈ بہتر بننی چاہیے تاکہ ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو اور اس کو تھوڑا کھلا بھی کر دیا جائے موڑ و غرہ بھی صحیح کر دیا جائے یا ہماری انتظامیوں سے بھی درست ہوگی اور ابر لوڈ بھی نہ ہو اس کا یہ خاص خیال رکھا جائے اس میں عوام کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور انتظامیوں کو اس کا خیال رکھنے بھی ضرورت ہے اور بہت بھی پرانی گاڑیاں ہیں وہ بھی نہ چلیں تھے کیونکہ جانتا زیادہ اتنا مشکل ہوتا ہے یہ سب ادرات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور انہوں سارے کنگوں کے ساتھ ہم اظہاری تازلیت بھی کرتے ہیں اور انتظامیوں سے ہم بزارش کرتے ہیں تو ان کو بھی ضرور راحت رسانی کا جو بھی سسٹم اور سلسلہ ہے اور ان تک پہنچایا جائے اور ہم مالک اللہ جزل کی بارگاہ میں دعا دوں ہیں کہ اللہ تبارک واتعالہ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اس وقت جماعت اہل سنک صوبہ جمعوں کا ہر فرد ان کے غم کے اندر برابر کا شریک ہے اور ان کے ساتھ اظہارے تازیت بھی کرتے ہیں اور میری تمام جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں ان سے ہماری بزارش ہے کہ ان کے ایسان سواب کے لیے سورہ فاترین اخلاص کی تلاوت بھی کی جائے اور خاص کر کر جمعہ کے دن مساجد کے اندر ان کی دعایں مختلف کی جائے استماعی طور پر دعایں مختلف کی جائے